اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی قروان کے دل کا سکت کسی تو مل جائے برسی میں آپ کہا کہتے تھے ایک ہی دھنا مارا چرنوں میں جگہ مانگی تھی اکساس برسی میں تم چرنوں کے دھول مانگتے تھے وہ بھی مل جائے بروران کے تو پڑے مانگی شاتے لیکن بابا کہتے ہیں جرنوں کے جگہ مانگی تھی تو اسے دل میں بھٹھا لیا تو اس لئے بابا کہتے ہیں ہم مانگ کے دل تخت کے سب عدی کاری جو جو عدی کاری ہیں میں آپ کو دل تخت کی اور بھئی امار ہوں آپ بتاؤ کہ پوش کے تخت پر کتنے لوگ بیٹھ سکتے جو دیدی دیوتوں کا تخت ہے راک تخت ہے اس پہ کتنے بیٹھ سکتے ہیں پتہ آپ ایک پاری پہ کتنے بیٹھ سکتے ہیں آپ تو اٹھا رہے دو ستجو کا تخت ریتا میں مہا راجہ اور مہا رانی دونے تخت پر بیٹھتے ہیں تو آپ میں آگے صرف راجہ تخت پر بیٹھتے ہیں رانی بٹھتے ہیں کیسے کلے جاتے ہیں کل جو میں آگے کہ راجہ رہتے ہیں نہ تخت رہتے ہیں اس لئے وہاں کیور جو راہ نکرانے کے ہوں گے سری لکشنی دنیم پرکی سنتان پرکی سنتان وہ تخت پر بیٹھتے ہیں اچھا آپ کے سورا کی تخت پر کتنے لوگ بیٹھیں گے پہلے والے یہ بھلا اور باپ کے دن تخت پر کتنے بیٹھ سکتے ہیں بابا کہتا ہے جتنے ملزی بیٹھ جاؤ بابا کے تخت پر یہ تخت تو گریہ تب بابا کہتا ہے بابا کے سنگو بیوک پر بابا کے دن تخت پر بیٹھے ہوئے کتنے باگشالی ہوئے باگشالی تو بہت چھوٹا سمد ہے کیا کہیں گے مہار باگشالی یا بدبہ بدبا باگشالی کیا خیال ہے تو آپ کو اپنے لیے تاریخی دن جائے کریں اور پرکی بابا کے دن تخت پر ایک کہانی سناتے ہیں کہ ایک مسلمان نے اس کو کہا ہوا ابو بین آدم تھا ابو بین آدم باسطہ میں ابو کا آدم تھا یہ جب رحمہ بابا تھا ایک دن ابو بین آدم سوئے ہوئے تھے تو اچھاں جوڑکی رہاں کھولی ایک سرشتہ اور بلائی کا جبکہ سرشتہ کھڑا اور رات میں پینسل کے پین لے کر کچھ لکھ رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں آپ نے کہانی سنی ہوئی ہوگی ہے آپ کیا لکھ رہے ہیں اس نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں ایسی سرشت آدموں کے جو بھوان کو پیار کرتے ہیں جو بھوان کو یاد کرتے ہیں تو نیچرلی اس نے پوچھا کہ میرا نام اس میں ہے لکھ رہے ہیں تو پر اس نے کہا نہیں ہے آپ کا نام آپ نے خیال کروں بین آدم کو کیا ہوا ہوگا کسی بھگت کے آگے کوئی جا کے لکھ رہا ہوگا کہ میرا نام ہی نہیں ہے کیا حال ہوا ہوگا تو فرشتہ جو بھولے ہیں اگل ایک دنی راعت کو اس کی سوپر اس کی نام کو لے تو فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے اس نے کہا آج آپ کا لکھ رہا ہے اس نے کہا آج ہم ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہے ہم اس لکھ رہا ہوں بھوان کو بھوان بیار کرتا اس نے کو بھوان رہا کرتا چا اس نے کہا اس پرشت میں میرا نام ہوا ہے اس نے کہا تیرہ نام سب سے اوپر تو آپ سوچھو کہ جس دودھوان نے ہمیں بچے بنایا پتا اور ماتا بھی اس کا دل تک تمہارے لئے کھولا ہے کہ نہیں کھولا ہے ہاں بچے کو دیکھو کہ ادھکاری ہوتا ہے بچہ پتا جی کے کندے پیٹھر دیتا پتا جی کا کان پر ہوتا ہے پتا جی کی نام کو چھیلتا ہے پتا جی اس کو کچھ کو نہ کرتے ہیں نہیں اچھا ہے نا ادھکاری ہے تب بابا کہتا ہے کہ ہم کو اتنا ادھکار ہے کہ ہم سارا تلون کے دل تکت پر رہ سکتے ہیں اور ادھکار ہی لوگ کا ایک ہنگ ہے کہ کہتا ہے کہ لوگ کم لگتا ہے لوگ کیسے لگائے تو بابا نے لوگ کے چار ہنگ بتایا ایک تو یاد دوسرا سبے تیسرا ادھکار پتا جو کا سمت یہ چار ہنگو ہوتے ہیں اس کے کہ یاد آپ کی اسی کو جائے گی جس سے کبتب ہوگا کچھ دینا ہوگا اور یاد کا پٹرول ہے پیار آپ کا من کہاں بھاگے گا جہاں آپ کا پیار ہوگا جو جید اچھی ہے لیکن آپ نے کسی کو یاد نہیں کر دیا لیکن آپ کا ادھکار ہی نہیں ہے اس کے پر پہنے رہی ٹیٹ ایک ٹوکڑیا سے پوائنٹ مینٹ لے لی لیکن میں اس کا نہ بیٹا ہوں نہ اس کا سیکھنے ہو نہ اس کا پھر امیسر ہوں وہ کہے گا جلدی بودھو کیا ہے تو منٹ میں بات کرو ادھکار ہی تو پوائنٹ بھی نہیں لیتا ہے اس کی جو میس گھنے پوائنٹ میں ہے اس لیے آپ سوچوں کے باپ سب سے بڑی اطرق ہے باپ کے دل کا لیکن بابا کہتا ہے میرے دل کا تک بھی پتا باتا اسی میں خوش ہوتے ہیں اگر بچہ لائک بڑھنا ہو اور آگے جائے اس کا نام خوش ہے